ہلو فرینڈ ویلکم ہی نوم نرسنگ کی ایڈمی میں نے ایک ناڈی والا آپ کا بہت موسطہ عقل کرتا ہوں آج ہم دیکھیں گے گروہ اینڈ ڈیولپنٹ کے بارے میں یہ پیڈیارٹک نرسنگ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے آپ کو آگے آنے والی اگزام میں پیچھے کے جو بھی نرسنگ اوپیسر کی اگزام ہے شیچوں کی اگزام ہے اس میں آپ کو گروہ اینڈ ڈیولپنٹ کا جو بھی دیکھنے کوئی مل جائے گا ٹھیک ہے ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے ہر تیگی جو بھی نرسنگ اوپیسر کی اگزام ہے اس کے لئے تو آپ کو یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو ضرور دیکھنا ہے اس میں ہم جو بھی چھوٹے سوٹی باتیں ہیں گروہ اینڈ ڈیولپنٹ کی اس کے بارے میں ہم بات کرے گی ٹھیک ہے تو اپنا آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نرسنگ اوپیسر اگزام کی تیاری کر رہے ہو اسٹاپ نرسنگ کی اگزام کی تیاری کر رہے ہو یا سی اچھو اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس میں ایک کمبائن کورس ایویلپن ہے all in one کورس جو صرف 9009 روپے میں ہے ایک سال کے لئے جس میں آپ کو پیڈی ایف سبیتر کی پیڈی ایف جو بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اسی بھی پیڈی اپ آپ کو مل جائے گی ڈاؤنلوڈ اوپسنز کے ساتھ میں ٹھیک ہے آپ کو میگا ٹیسٹ دیکھنے کو ملیں گے پریویس ایئر کے پیپر دیکھنے کو مل جائیں گے سبجیکٹ کے جو بھی ٹیسٹ ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے نو نرسنگ پارٹ اور ریکوڈڈ ویڈیو لیکسٹ ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے 9009 روپے میں ایک سال تک کے لئے یہ کورس ملے گا ہماری اپلیکیشن پر ہماری اپلیکیشن کا نام ہے اومنرسنگ کیڈمی گوگل پلے اسٹوری سے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو بھی کورس ہے آپ اس کو جوائن کر کے آپ اپنے آگے کی تیاریہ وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا ٹوپک اب وہ شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا بات کرتے ہیں ہم اس کو انٹروڈکشن کی تو گروت اور ڈیویلیمنٹ یہ کیا ایک ایک ایسی پروسیس ہے جو کنسیپسن کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے یہ پروسیس کنسیپسن کے ساتھ میں ہوتی ہے جب بیبی وام میں ہوتا ہے جب بیبی ہے وہ یوٹریس میں ہوتا ہے تب اسے یہ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیکٹ دیکھئے گروت کے بارے میں میں بتاتا ہوں گروت یہ کیا ایک گروت ہے فیجیکل میچریشن جو بھی شریر ہے ٹھیک ہے اس کا بنا جو بوڈی ہے وہ گرو کر رہی ہے اپنی سائز میں جو اس کی سنکھا بڑھ رہی ہے اس کی سائز بڑھ رہی ہے وہ آتی ہے گروتھ میں اور یہ کہے قوانٹیٹیٹیو چینج کیا ہوتا ہے سنکھا آتمک بدلاؤ جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں کیسے میجر کروگی ہائٹ ہے ہائٹ کو آپ میجر کر سکتے ہو وہ گروتھ کو میجر کرتے ہیں ہائٹ ہے ویٹ ہے ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں وہ کیا ہے گروتھ جو بھی سائز کی سائز بڑھ رہی ہے سائز کی نمبر بڑھ رہی ہے وہ آتا ہے گروتھ میں نیکسٹ ڈولپ مینٹل ڈولپ مینٹ یہ کیا ہے یہ فنکشنل فیجیولوجیکل اور سکلز میچوریشن ہے اور یہ آتا اس میں ہم سائکولوجیکل اور اموشنل اور سوشل چینجز وہ سامیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے گروتھ میں کیا ہو رہا تھا فیجیولوجیکل چینج ہو رہا تھا اور یہاں پہ آپ کو فیجیولوجیکل چینج دیکھنے کو ملے گا فنکشنل چینج دیکھنے کو ملے گا جو بھی سکلز ہے وہ مچور ہوتے دیکھنے کو ملے گا وہ کیا ہے ڈولپ مینٹ اور اس میں سائکولوجیکل اموشنل اور سوشل چینجز وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دکھا ہوگا بیبی ہے اس کا ڈولپ مینٹ ہے وہ کم رہتا ہے بیبی میں ڈولپ مینٹ اور آپ میں دیکھنے کو ملے گا تو بیبی کا جو سکلز ہے وہ اےڈولٹ کی کننا مین کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیرے دیرے وہ دیرے دیرے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے دیرے دیرے ہوتا ہے اس میں ہم بتاتے ہیں جو بھی فیجیولوجیکل فانکشنل اور جو بھی سکلز ہے اس میں دیرے دیرے وہ تائم کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے وہ بڑھتی ہے وہ پروشیس ہوتی ہے جیسے 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 گروہ بڑھے گی ویسے ویسے اس میں development skills ہے وہ کیا رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ آتا ہے maturation ٹھیک ہے وہ کیا ہے maturation سمجھ گئی growth ہے یہ کیا ہے آپ کی physical growth اور development کیا ہے یہ آپ کا emotional functional psychological جو بھی skills ہے اس کے اندر آپ کو جو بھی development دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی وکاس دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے میں وردی آ رہی ہے وہ کیا ہے development ٹھیک next characteristics of growth and development تو اس میں characteristics میں کیا ہے جب growth and development یہ کہ continuous and orderly process یہ continuous اور orderly مطلب continuous لگاتار اور کرم میں آتی ہے گروہ and development یہ کیا ہے یہ لگاتار ہوتی ہے لیکن کرم سے چلتی ہے سمجھ گئی مطلب پہلے بیبی ایک سال کا ہوا پھر دو سال کا ہوا پھر تین سال کا ہوا تو اسی کے اکوڑنگ اس کا ویٹ ہے اسی کے اکوڑنگ اس کی ہائٹ ہے وہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں جو ایک سال بچہ یا دو سال کا بچہ اس کی ہائٹ وہ پانچ فوٹ ہو وہ نہیں ہو پارتی وہ ایک کرم میں بڑھتی ٹھیک ہے next growth and development یہ ایک شفیلو coadal شفیلو coadal process مطلب شفیلو coadal مطلب head سے لے tail تک ٹھیک ہے یا head سے لے feet تک یہ چلتی دیشٹل تک مطلب سینٹر سے لے پیریفیر لے لیا تک ٹھیک ہے وہاں سے اس کی growth چلتی ہے تو characteristics میں 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 کچھ زیادہ نہیں رکھا یہ important ہے اس لئے میں بس دو کوئی ڈالا باقی بس کو بڑھانا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے next ہم بات کریں growth and development کی stages کے بارے میں اس میں دیکھیں پہلے بات کرتا ہوں میں prenatal period اس کے بارے میں جو بھی اس کا پہلا ویڈیو بنا تھا introduction of pediatrics اس میں بات کی تھی تو prenatal period میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا from conception to second week اس time پہ ہم اس کو کس time سے جانتے وہ from two weeks to eight weeks وہ تا embryo اور eight weeks سے لے nine week کی ڈیلیویری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس time تک baby کو سام جانتے فیٹس یہ ہو گیا prenatal مطلب delivery سے پہلے prenatal اور ہم بات کریں گے postnatal مطلب baby کی delivery کے بات کے ٹائم میں تو اس میں دیکھئے from birth to 28 age وہ تا neon eight اور اس کو بھی دو کے ٹھیک ہم بات کریں گے growth measurement کے پارے میں جو بھی growth ہے baby growth ہو رہی ہے اس میں دیکھئے weight جو بھی weight ہوتا ہے growth assessment service risk to measurement وہ مانا گیا ہے کیا weight ٹھیک ہے جو first week ہوتا ہے neonate کا ٹھیک ہے اس میں birth weight 10% وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک first week 10% of baby میں کم ہو جاتا ہے کیوں immature kidney کے کان سے اور meconium extension ہے اس کے کان سے ڈھیک ہے اس کے کان سے first week of life ہے اس میں 10% weight کمی دیکھنے کو ملے گی لیکن baby وہ 7 سے 10 نیم کے بعد 7 سے 4 نیم کے پیید اس میں weight کو واپس کیا کر لیتا ہے regain کر لیتا ہے next پہلے 3 ménے میں جو weight وہ کس سے بڑھتا ہے پہلے 3 ménے میں جو weight ہے وہ 30 gram per day کے ساب سے بڑھے گا ٹھیک ہے اور 6 مہینے سے لے 12 مہینے تک 6 مہینے سے لے 1 سال تک کتنا بڑھے گا 20 gram per day ٹھیک ہے important ہے next ہے اب ہم بات کرتے ہیں normal birth weight وہ کتنا ہوگا 3 2 3.5 kg 3 2 3.5 kg ٹھیک ہے 5 month پہ weight وہ کیا ہو جاتا ہے double ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر 3 kg بی ہے 5 month پہ آپ دیکھنے کو ملے گا next 1 year 1 year پہ جو بھی weight وہ کیا ہو جاتا ہے triple ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں 2 گناہ کب ہوگا 5 month پہ 3 گناہ کب ہوگا 1 سال پہ ٹھیک ہے 2 سال کی عمر پہ 4 گناہ ہو جائے گا اور 3 سال کی عمر ہے اس پہ جو بھی وردی ہے وہ کس کو indicate کرے گی وہ آپ کی skeletal growth ہے اس کو درس آئے گی next دیکھیں 8 birth پہ length 45 to 50 cm 45 to 55 cm وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک 3 month پہ 60 cm next 9 month پہ 70 cm next دیکھیں 1 year پہ 75 cm پہ 1 year age پہ 4 سال کی عمر ہوتی ہے اس پہ جبھے height ہے برد سے جنم کی height ہے اس سے کتنے عزت دو گونی عزت ہے یہ important ہے next ہم بات کرتے ہیں head circumference normal head circumference 8 birth 33 to 35 cm important ہے پچھلے ویڈیو میں بتا چیئے چیئے 8 month 3 month 3 month 40 cm اور 8 1 year 45 cm ٹھیک ہے head circumference next میں بات چیئے circumference یہ کم ہوتا ہے 2 سے 3 cm تو چیئے circumference ہے وہ کتنا ہوتا ہے 30 32 cm اور ایک سال کی عمر پہ جو بھی head circumference اور 6 circumference وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں کتنی ایک سال کی age پہ ٹھیک ہے next اب ہم بات کریں گے fontanels کی fontanels کے بارے میں بتایا تھا total ہوتے ہیں 6 اس میں ہوتے ہیں interior fontanel ایک ایک اکتا posterior fontanel دو ہوتے ہیں mestoid اور دو ہوتے ہیں sphenoid ٹھیک ہے next interior fontanel کے بارے میں دیکھئے also known as bregma ہم اس کو bregma نام سے جانتے ہیں diamond shape ہوتا ہے 18 منز بھی close ہو جاتا ہے posterior fontanel اس کو lambda نام سے جانتے ہیں triangular shape ہے اور 6 week age ہے baby کی اس پہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے next دیکھیں mid arm circumference 8 birth 11 سے 12 next دیکھیں گے teeth کے بارے میں دانت سے بہت بہت question آئے بی بی کے دانت ہے اس کے کتنی سن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کون سا دانت اگتا ہے اس سے question آئے ہوا ہے next ہے 8 birth پہ بی میں کوئی بھی دانت نہیں پائے دات کوئی بھی teeth ہے بی اس میں دانت کب ایرپٹ ہوتے ہیں دانت کب ہوگنا شروع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 6 منت کی ایس پہ نور ملی چھ مہینے کے بچے ہوتے ہیں تب سے دانت ہوگنا اس میں شروع ہوتا ہے milk teeth deciduous teeth جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ لگ پہ کتنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹل نور ہوتے ہیں 20 ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اس کو یاد کنے کا ایک فرمولہ ہے 21 02 IC PM مطلب 20 02 یہ میں نے بتایا ہے ایک جو بھی جبڑا اس کے ایک سائیڈ کا ٹھیک ہے یہ اوپر کا جبڑا ہو گیا اور یہ ہو گیا اس کے ساتھ میں نیچے کا دبڑا ٹھیک ہے تو دیکھیں 21 02 میں نے بتایا یہ ایک سائیڈ کا دبڑا اس کے بعد کر رہا ہوں نہیں تو 21 02 کا مطلب کیا ہو اس میں دو دانت ہو گئے انسائزر ٹھیک ہے اور پھر وہ ہو گیا اس میں ایک یہاں پہ ہو گیا ایک کینائن اور اس کے بعد میں دانت وہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے اور آگے دیکھنے کو ملیں گے دو مولر دانت ٹھیک ہے یہ اسی سائیڈ میں یہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل دانت کتنی ہوگئے یہ ہو جائیں ٹونٹی نیکس ہم بات کریں جنم کے بعد پہلا دانت وہ کوئیسا ہوگا وہ ہوگا lower central incisor 8-6 month age بہت important question ہے اگزام میں بہت بار question آیا ہوگا ٹھیک ہے جنم کے بعد پہلا دانت 6 مہینے کی age پہ ہوتا lower incisor ٹھیک ہے اس کے بعد بات کیجئے first molar teeth پہلا molar teeth وہ کب دیکھنے ملے گا 12 15 من پہ next first canine teeth وہ کب دیکھنے ملے گا 15 سے 24 مہینے پہ next میں بات کہتا ہوں next permanent molar teeth وہ دیکھنے کو ملے گا 6 سے 7 سال کی عمر پہ ٹھیک ہے important ہے exam execution آیا ہو ہے وہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے formula آپ یاد کرنے ہوتے ہیں 20 ٹھیک ہے یہ important ہے next دیکھئے next میں بات کرتا ہوں important جو developmental ہے milestone ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ important examination آیا ہو ہے 6 weeks to 8 weeks ڈیڑھ مہینے سے لے 2 مہینے کا period ہوتا ہے اس میں baby social smile کرنے لگ جاتا ہے دو مہینے کی age پہ social smile کرنا شروع کر دیتا ہے head holding 3 month پہ ٹھیک ہے next sitting with support یہ 5 to 6 month question آیا ہوا ہے اور ایک question آتا is sitting without support 7 سے 8 مہینے کی age جن کو میں highlight کر رہا ہوں آپ کو اس پہ زیادہ دھیان رکھنا ہے exam میں سے کئی بار question آیا ہوا ہے next transfer object from one hand to another hand 6 سے 7 مہینے پہ next creeping 10 سے 11 مہینے پہ next standing with support question آیا ہوا ہے 9 مہینے پہ ٹھیک standing without support یہ بھی exam question آیا ہے وہ 10 سے 12 مہینے پہ important ہے مطلب جو بیبی ہے وہ بینا support کے کھڑا ہو رہا وہ کب ہوگا 10 سے 12 مہینے پہ ٹھیک next working with support ہوگا 13 سے 15 مہینے کی HPE next feeding self with spoon 12 سے 15 مہینے کی HPE یہ question important ہے next running 18 month 18 month کے HPE بیبی وہ running شروع کر دیتا next language جو بھی language میں development دیکھنے کو میں لیں گے اس میں baby 20 level words ہے جیسے da pa 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 وہ کب بولتا ہے 8 سے 9 مہینے کے age پہ ٹھیک ہے next say two words with meaning دو word کو بولنے لگ جاتا ہے جیسے dada mama papa وی سے 12 مہینے کے age پہ ٹھیک ہے next says 10 words with meaning 18 months کی age پہ next says simple sentence kب بولنے لگ رہتا ہے 24 months یعنی 2 سال کی عمر پہ ٹھیک ہے next tells story جو بھی stories وغیر ہے جو بڑے explanation میں تھوڑی بات کرنے لگ جاتا وہ پات کہتا چھتیس مہینے کی age پہ ٹھیک ہے next جو بھی باقی کی normal activities ہے اس کے پارے بات کرتے ہیں take shoes and socks off baby 15 سے 18 month کی age پہ جو بھی socks ہے وہ اتار سکتا ہے shoes وہ اتار سکتا ہے یہ یہ پہ کیا کر سکتا ہے وہ اتار سکتا ہے next ہے put shoes and socks on 24 months یہ پہ baby ہے وہ پہن سکتا ہے کب 12 سال کی age پہ ٹھیک ہے next dresses self fully اپنے آپ سے پوری طریقے سے dress پہن سکتا ہے وہ پہنے کا 3 سے 4 سال کی age پہ control bladder and bowel at day time 2 years next control bladder at bowel at night 3 ایکٹیویٹیز ہے ٹھیک ہے تو next میں بات کر دا ہوں کچھ تھیوری اور growth and development کے بارے میں جو growth and development کے بارے میں کچھ تھیوری دی گئی ہے اس کے بارے میں اگزامیشن میں سے question آیا ہو ہے first ہے psychosocial development تھیوری کسی نے دی تھی وہ دی ایرک ایرکشن نے psychosocial development میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنائی ہوگا ٹھیک ہے یاد ہوگا آپ infant trust was mistrust تو next psychosexual development تھیوری یہ کسی نے دی تھی سگمنٹ روڑ نے psychosexual تھیوری تھی سگمنٹ روڑ نے دونوں پہ اگزامیشن آیا پوچھا گیا ہے next moral development تھیوری یہ دی تھی law dance call her back تو یہ کچھ تھی ان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے ٹھیک ہے growth development میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں سے جو بھی important key point میں نے آپ بتا دیئے کہ exam میں سے کسی 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 نائی یہ ویڈیو آپ لئے بہت زیادہ important رہے گا اگر آپ nursing officer exam کی تیاری کر رہے ہو اس کے لئے اگر آپ پریپیرشن کر رہے ہو تو اس کے لئے مارے پاس سورو ایویلیبل ہے 999 روپے میں ایک سورو ایویلیبل ہے جس میں آپ کو ایک سال کے لئے کنٹینٹ ملے گا ٹھیک ہے جس میں آپ اس ٹھاب ناس کی ایم سور سی ایویلیبل سور اگزام کی کنٹینٹ آپ یہ سب ملے گا جو بھی میری ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی پی ڈیویلیبل وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس ہی کوٹ سے پی ڈیویلیبل ہماری جتنی ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ پی نکل سکتے ہو پی نکل کے اس کو پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو پی لئے اتنا ہی اور نرسل اکیڈمی کے ساتھ جننے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا مات